موسیقی 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 تیکنالوجی ایکٹ کی دھارہ 66 اے کے خلاف سپریم کورٹ نے کڑی ٹپ پڑیاں کی ہیں اور اس کی سمویدھانکتہ پر اس کے فیصلے کا انتظار ہے اس دھارہ کے درپیوں کے کئی ماملوں میں کئی بار ہائی کورٹ ادھکاریوں پر کاریوائی کا آدیش بھی دے چکی ہیں پھر بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا پہنیں کیا پڑھیں کیا دیکھیں یہ کون تیہ کرے گا کیا یہ ذمہ داری سرکار کی ہے اور سرکار ایسا سمجھتی ہے تو ناغریکوں کو نیجی سوطنترتہ کے مولک ادھکاروں کی اس کی نظر میں کیا قیمت ہے آخر ایک ورگ کی زبان جیون شیلی اور آستھاؤں کو دوسروں پر کیوں تھوپا جانا چاہیے پھر مدہ یہ بھی ہے کہ سوشنا تقنیق کے نئی یگ میں پرتیبند کی مانسکتہ کیوں ضروری ہے غور طلب ہے کہ بریٹش نرماتا لیسلی اڈوین کی ڈاکومنٹری انڈیاز ڈاٹر پر روک لگا کر سرکار نے اس کی درشک سنکھیا بڑھا دی یعنی وہ جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتی تھی ہوا اس کا اُلٹا پریہ پللے کو انگلنڈ جانے سے روکا گیا کیونکہ وہ وہاں پر بریٹش سانسدوں کو سمبودھت کرنے والی تھی مگر پریہ نے اسکائپ پر اس سمبودھن کو کھیا تو سرکار کو آخر کیا حاصل ہوا ایسی انگینت مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں پھر بھی ستہ دھاری، وچار، ابیویکتی اور سنسکرتی پر پرتیبند نیانترن کے لیے تت پر ہیں کیا وہ اس کے دش پریناموں سے پریشت نہیں ہیں آخر انہیں اپنے ناغریکوں کے ویویک پر بھروسہ کیوں نہیں ہے تو ہم نے جہاں سے شروعات کی تھی راکیش جی اسی چرچہ کو میں آگے بڑھاتی ہوں ہم نے کہا کہ آخر کیوں بڑھ رہی ہے پرتیبند کی مانسکتہ کیوں بڑھ رہی ہے سماج میں اسہنشیلتہ آپ کیونکہ ساماجک سروکاروں کو لے کر بھی سمویدنشیل ہیں اور دوسرا جو سماج کے اندر ویچارک ایک بحث ہے اس کو لے کر بھی آپ بہت سمویدنشیل ہیں اس لئے میں چرچہ کی شروعات آپ سے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا ماننا ہے کہ لیکھن میں کلا میں ساہت میں اور سنسکرتی میں پوری آجادی ہونے چاہیے لیکھک کو کلاکار کو کلاکرمی کو اور سنسکرتی سے جروعی پرکش کے لوگ ہیں چونکہ جب آپ آجادی چھین لیتے ہیں تو سماج میں رشناطمکتہ کا آبھا ہو جاتا ہے اور اشناطمکتہ بنائے رکھنے کے لیے پوری آجادی دینی چاہیے سمیدھان کے دورہ سماج کے دورہ لیکن جو آپ نے ایک آسحسنوطہ کی بات اٹھائی ہے سبھی چیزوں کو جور کر نہیں دیکھنا چاہیے ناغالینڈ کی گھٹنا گھٹی جو دربھاگی پون گھٹنا ہے راجج اور سماج نے اس کی نندہ کی ہے کرنے والے بھی سماج کے لوگ تھے نندہ کرنے والے بھی سماج کے لوگ ہیں اس کا عرصہ ہے کہیں نے کہیں پوری ویبستہ میں یہ دیکھنی پڑے گی ویبستہ میں کھامیاں کہاں ہیں نیائے پرنالی میں کھامیاں کہاں ہیں جس سے لوگوں میں روش ہو رہا ہے جس کو ہم اس کے آسحسنوطہ کے روح میں دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی ریپ کرتا ہے صحیح سوچنائیں نہیں ملتی ہیں کیونکہ جس کو مارا گیا اس کی جو بات ہے جو مارنے والے لوگ تھے دونوں کے بیچ ایک ویرودہ بھاس ہے اس کے ایک آسحسنوطہ کے پکش پر تک پسٹکوں کی پرتیبند کی بات ہے آپ نے ایک پسٹک کی بات کی دونگر کی پسٹک میں اس کے پہلے جاتا ہوں کہ آسحسنوطہ کتنی کبھی کبھی رہی ہے پنڈیت لیکھ رام ایک لیکھک تھے ان کو 1897 میں ان کی ہتیا کر دی گئی چکہ انہوں نے ایک پسٹک لکھی تھی پسٹک میں اسلام کی آلوشنہ تھی تو میں اس بات پر آتا ہوں کہ اس سمیہ سمیہ پر سماج میں آسحسنوطہ جب آتی ہے تو میرا ایک ماننا ہے کہ لوگ سبحاب لوگ سنسکرتی اور لوگ آستھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے جدی آپ آلوشناتمک بات کرتے ہیں جیسے دونگر کی پسٹک ہے اور ڈاکٹر امبیٹکر کی تلنا کیجئے ڈاکٹر امبیٹکر نے ہندو سماج کی ہندو دھرم کی کٹو آلوشنائیں کی ہیں آلوشناتمک رکھ تھا لیکن رشناتمک پکش تھا لیکن وہ بھی بین ہوئی میں آتا ہوں نا لیکن اس پر میں کیا کروں دیکھئے ہر سمیہ کوئی ایک چھوٹا گروپ آئے گا لیکن لارجر سوسائیٹی میں اس پر بیمرس ہوا گاندھی بھی بیمرس ہوا سماج کے سمانے لوگ بھی کودے آج بھی بیمرس ہوا رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی مانتے ہیں کہ رشناتمکتہ کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے کی آزادی اور سمتندرتا ہونی چاہیے لیکن ایک بات میں اس سے جوڑنا چاہوں گا جو لوگ لکھتے ہیں ان کو بھی لوگ سبحاب لوگ دھرن لوگ بھابنا لوگ آستھا کا دھیان رکھنا چاہیے ویوے کمہ جی ڈیسنٹ وائس کا کوئی حد تیہ کرنا پڑے گا کیا ڈیسنٹ یہ جس طرح سے راکیش جی نے اپنی بحث کو آگے بڑھائی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ڈیسنٹ وائس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے راکیش جی پڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں آدرش وادی ایسا کوئی لیکھن آدرش وادیتہ کو رکھ کر کے نہیں کریاتمکتہ کلپنا شیلتہ ایک آدرش کو رکھ کے نہیں لی جاتی ہے اور ویکتی جب چاہے تب اس کی بھامنائیں آہت ہو سکتی ہیں آپ کا مجھے ناکت نہیں اچھا لگتا آپ کا مجھے کام نہیں اچھا لگتا میں کہہ سکتا ہوں تو یہ جو آپ نے ایک اناپچارک اور artificial line بنانے کی شروعات کر دی ہے مجھے لگتا ہے گلتی وہاں پر ہو رہی اور وہ بھی اس یوگ میں اس یوگ میں جہاں پر جہاں پر جو transparency ہے جہاں پر آپ کی creativity کے لیے اتنے سارے platform ہیں اتنے سارے سادن ہیں آپ کیسے روک پائیں گے اگر میں کچھ آکرتی کھیچ کر کے اور youtube پر ڈال دوں جس کا کی کیولیک انجل ہے اور کسی بھی کی جواب دے ہی نہیں آپ کیسے روک لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سماج کی تاثیر اور اس کے کالخن کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کس کالخن میں ہم جی رہے ہیں 1857 1856 کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم 2015 میں ہیں جہاں پر سوچنا کرانتی آ چکی ہے اور اس کے 50 آیام ہیں آپ کے چھوٹے سے sms پہ لے کر کے ہم سکائپ سے آدھ بات کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی soft copy books کی سب دکھا چل رہی ہیں تو آپ کے ہاں نہیں publish ہوگا کہیں اور publish ہو جائے گا اور شاید اس کا ادھارن پریہ پلائی کے انگلینڈ جانے کی روکنے اور اس کے بعد سکائپ پر ان کے باشن سے دیکھا جا سکتا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی artificial line of control کھیچا جا رہا ہے ضرور کھیچا جا رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے اور یہ اس کو ہم کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کا politics کیا ہے اس پورے artificial line of control کے کھیچنے کے پیچھے جو politics ہے وہ کیا ہے کیونکہ یہ آج کی سرکار ہی نہیں کئی سرکار مطلب Britishers کے سمیہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ban کا جو politics ہے وہ ہے اور اس politics میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے hurt sentiment نام کی جس چیز کو ہم basis بنا دیتے ہیں کسی چیز کو ban کرنے کے لیے وہ آپ دیکھیں گے تو وہ کسی ایک طبقے کے لوگوں کو please کرنے کے لیے پھر اس کو سرکار اٹھا لیتی ہے political parties اٹھا لیتی ہے تو یہاں پہ ایک جو line draw کیا جا رہا ہے وہ clash کرتی ہے individual کے liberties کے ساتھ وہ clash کرتی ہے freedom of descent کے ساتھ وہ clash کرتی ہے freedom of expression and speech کے ساتھ جیسا کی میرے ساتھ بھی ہوا اور کئی کئی چیزوں میں کیونکہ دیکھیں جیسے میں ادھاہران کے طور پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے سلمان رشدی کی novel satanic versus جب انڈیا میں ban ہوئی راجیو گاندی کے دور میں تب ایسا نہیں تھا کہ religious groups اس کو already protest کر رہے تھے انڈیا وہ پہلی country تھی جہاں پہ وہ ban ہوئی اس کے بعد پاکستان اور اران جیسے راجیو میں ban ہوئی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ already popular sentiment تھا اس کے خلاف لیکن کہیں نہ کہیں ایک politics establish ہو رہا تھا اس band سے تو آپ اپنے لیے بھی آج کے دور میں بھی وہی politics دیکھ رہے ضرور ضرور جیسے مجھے کیوں روکا گیا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کیوں کیونکہ میرا opinion جو ہے وہ چاہے وکاس کی پریبھاشا کو لے کر کے ہو یا پھر انگے کسی مدے کو لے کر کر کے ہو جیسے ہم بات کرتے ہیں کھدانے کی کوئی لے کھدان آدھیواسیوں کے ادھکاروں کو لے کر کے ہو ان سب مدوں پہ جو میرا opinion ہے اس opinion کو curb کرنے کے لیے مجھے روکا گیا اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے یہاں پہ میرے ویچار کسی آرٹیکل میں جا رہی ہے میرے ویچار کسی بلوگ میں جا رہی ہے یہاں پہ میں اپنے ویچار رکھ پا رہی ہوں تو ایسے بہت سارے avenues ہے technologically اتنی advanced ہو چکے ہیں جہاں پہ ہمارے ویچار کی آدھان پردان میں ایک سمجھنے کے آدھان رائٹس کو violate کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے anti national brand کر دیا جاتا ہے تو جو پورا ہے invasion ہے مطلب راجنی کی اور سوچ کی سیدھان دیکھتا یہ ساتھ چیزیں آپ میں سمجھنا چاہوں گا کہ راج جس راج نے آپ کو رکھا اور پلین سے اتار لیا کارن کیا بتا ایک بھرم کی اسططی بنی راج نے جو باد میں کہا کہ یہ کارن یہ نہیں تھا کہ آپ بولنے سے رکھا جائے کچھ اور کارن بتا گیا جو کارن افیڈویٹ میں سرکار نے کوٹ میں پرستوط کیا اس میں صاف صاف یہ لکھا تھا کہ آپ anti national ہیں آپ وہاں جا کر بھارت میں آدیواسیوں کے ساتھ ایک ویدیشی کمپنی جو کی لنڈن ستھ تھے وہ جو آدیواسی لوگ ساتھی ہیں ان کے ادھکاروں کا مانو ادھکاروں کا جو لنگن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات رکھیں گے تو بھارت کی تھوٹو ہوگی بھارت پہ sanctions آئے گا تو یہ جو پورا concept ہے جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے نیشنلیزم کو ڈیفائن کرتے تو سیکیورٹی نیشنلیزم یہ سچ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا سہارہ لے کر اپنی بات تک پہنچا دی جہاں آپ کو پہنچانا تھا میں ایک سنشیپ میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی وہ یہ سندش کے لیے رہے گیا اگر قانون کی بنانے کی ویوسطہ کا طریقہ دیکھا جائے آج کے دن نہیں ہے بر جیسے ہی بین کی پرکریا ہے تو قانون کے پاس پاور تو ہے روکنے کی اور فردر ریکویسٹ کرنے کی اور اگر اس کے باوزود بین کے باوزود کسی نے اس طرح کے ویچار کو آگے کیا اس کو قانون تو سکشم ہے اس کو روکنے میں پرنتو اس کی جو آپ آرٹی فیشل لائن آف کنٹرول وغیرہ کی جو بات کر رہے تھے یہ جو سپیچ ایکسپریشن کی فریڈم جو ہے جو بھارت کے سمیدھان میں نیت ہے اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کی سرکار جو اس کے اوپر کنٹرول مکینزم بنانے تھے انیس آرٹیکل نائنٹین کلاوز ٹو اس کو پراتھمکتہ دینے کے لئے کیا نائنٹین ون بنائی گئی تھی فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن نائنٹین ون میں جو لکھی گئی وہ اس کے ساتھ نائنٹین ٹو میں اس کے اوپر کنٹرول مکینزم بنایا تو یہ تو بات شروع سے جاہر ہے کبھی سرکار نے دیش میں دی ہی بات کریں گے جس میں انہوں نے فریڈم کو ڈیفائن کیا ہے اپنے طریقے سے اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن جس مانسکتہ کی ہم بات کر رہے تھے پابندیوں کی مانسکتہ کیا کیونکہ آدھنک دور میں ٹیکنالوجی اتنی وکسیت ہو چکی ہے کہ فیزیکل پابندی لگا کر روکنا تو بہت مشکل ہے لیکن اس کا پرتیقات مکرد کیا ہے اور اس کے ذریعے ستہ یا سماج کے وہ لوگ جو یہ کرنا چاہتے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ونیت آپ کے پاس آئیں گے بریک کے لئے رکھتے ہیں بریک کے بعد جل واپس لوٹ چاہیے کیونکہ الگ الگ طریقے سے آزادی اور سوطندرتہ کی پریبھاشہ نرداریت کی گئی ہیں اور جہاں تک ہم لوگ اب تک سمجھتے آئے ہیں کہ سوطندرتہ کی پریبھاشہ یہ ہے کہ اسی چیز پر پابندی لگائی جا سکتی ہے جہاں پر دوسروں کو ہٹ ہوتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پابندی کی پریبھاشہ کچھ بدلنے کی کوشش کی جاری آپ کیا کہیں گے میں امریتہ دو باتیں بہت صاف کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ راکیس سنہ جی نے کہا ہم میں بھی گلتیاں ہیں تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے کو مطلب گلانی بوت سے گرسیت ایک سماج کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ لوگ بھاونہ جن بھاونہ کا جو ترک دے رہے ہیں وہ جروری نہیں کہ وہ بہمت میں ہو یہ سرکار بنانے کے لئے بہمت کی راجنیتی کام کرتی ہے رچ ناطم دنیا میں جتنی جتنے عوش کار جتنی رچ نائے لکھی گئی ہے جروری نہیں کہ لوگوں کی جن بھاونہ کے بہمت میں ہو ایک بات دوسری چیز کہ ہمارے بہتر کمیاں ہیں تو اس طرح کی سمج بکس نے کی یہ سرکار نے یہ ستتہ کے پکش میں جو لوگ رہے ہیں انہوں نے ایک عام فہم لوگوں کی بیچ ایسی مانسکتہ بکس کی ہے جو اچانک سے حملہ بر کی شکل میں رچ ناطم چیزوں پر کاروائی کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اسے جنتا سے نہ جوڑیے آپ اسے اس مانسکتہ سے جوڑیے جو کارپریٹ میڈیا کے جریے ستتہ کے سنگرچنہ اور ان کی طاقتور لوگوں کے جریے ان کے بیچ بنایا گیا اور اب آپ پپیٹ کی طرح جنتا پورٹریک کرنے یہ جیس گلت ہے دوسری چیز امرتہ میں بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ رچ ناطم مکتہ ہے تو اس رچ ناطم مکتہ کہ بیرود میں لوگ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں سرکار کے خلاف جا رہے ہیں وہ آپ کو جن بھاب نہ لوگ بھاب نہ کا حصہ سمجھ بھی نہیں آتا ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے بہن کی بات کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو پوری سانسکرٹی اور پرامپرہ کی بحث میں لے جاتے ہیں میری سمجھ اس معاملے میں بہت صاف ہے کہ سانسکرٹی اپنے آپ میں political economy کا حصہ ہے آپ ارث کے اسطر پر وکاس کے اسطر پر وہ ساری چیزیں چاہتے ہیں لیکن سانسکرٹی کے سوال پر آپ 3000 4000 پیچھے جانا چاہتے وکاس کے نام پر آپ 2025 24 میں جانا چاہتے ہیں یہ ایک بات ایک بات یہ تیم مانیے کہ اگر آپ 2015 میں جینا چاہتے ہیں تو ارث اگر 2015 کا ہے تو اس سانسکرٹی نرمیتیا بھی 2015 کی ہوگی جی وہ جا کر 2018 ستاب نہیں پھسیں گے آپ کے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے اور بات کریں گے یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب آپ ارث ویوستہ کے حساب سے 2015 اور 2025 کے بارے میں سوچ رہے تو جب ہم اپنی ارث ویوستہ کے حساب سے 2022 سپنا دیکھتے ہیں تو ہم اپنی سنسکرطی کو 3000 5000 سال پیچھے کر کی دیکھنا چاہتے ہیں مرث ویوستہ کے برقص اپنی سنسکرطی کیوں نہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم 1950 کے دور میں ایک سمویدھان بنا کر اپنے سماج کو آدھ نکتہ کی طرف لے جانے کی طرف بڑھ چکے ایسا لگتا ہے کہ آج جس کال کھنڈ میں ہم جی رہے ہیں اس میں آدھ نکتہ کی دور پیچھے کی طرف جا رہی ہے دیکھیں ایک تو میں آنے سے پہلے میں ایک ٹپنی کروں گا دنیا کے سبھی دیشوں میں سمی اور سندر پرتی کی رائزنیتی اس کو پرتی بند کی رائزنیتی کہیں یا پرتی بند کی سنسکرتی کہیں رہی ہے اس کا لیٹسٹ اداحران چائنا ہے جہاں پر گوگل پر ہی پرتی بند کر دیا گیا ہے اور لگ بھگ دو ہزار ویب سائٹس ہیں جو چائنا میں پرتی بند دی تھی جی مل گوگل سرچ آپ نہیں کر سکتے ماس ریوولٹ وارڈ کا یوز نہیں کر سکتے نون وائلنٹ ریوولٹ کی بات آپ نہیں کر سکتے تو اس پر کار سی دنیا کے امریکہ میں بین لگا ہے رسیہ میں بین لگا ہے یہاں تک بہت پاپلر کتاب تھی نائنٹی ایٹی فور اس دنیا کے ہر حصے میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں آپ اس کو پرتی بند کی راجتی کہ دیں یا پرتی بند کی سنسکرتی کہ دیں یہ بیواد اور بیمرز کا مددہ رہگا کوئی ضروری نہیں کہ ہم سبھی ایک بات پر سحمت ہی یہ اتنی جلدی نہیں کرنے چاہی تھی بکاس کی پری 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 جہاں تک سنسکرتی کی بات ہے چاہے ہم چار ہزار سال آگے کیوں نہیں جائیں ہم اپنے ماں پیتا کی پرتی درشتی اپنے پروسیوں کی پرتی درشتی اپنے بھائی بھانوں چار جار سال پرانی چیز کو آیت کر رہے پرمپرہ اور آدھوکتہ میں کوئی تکراو نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ سبھی پرتی بندھوں کو ایک ساتھ اکٹھا گھر کے مد دیکھ رہا میں ڈانگر کی پستک لے رہا کون جو چاہیں لکھ دیں جیسا چاہیں لکھ جب بھی آپ پرتی بندھ لگاتے ہیں تو ہم نے یہ بات کہی نا کہ آج کے دور میں جب آپ پرتی چیز ہو کیونکہ آج ٹیکنولوجی اس دنی انت ہو چکی ہے کہ بین لگانے کے بات بھی اس کو پوری طرح سے بین بین کو سنکرامک نہیں بنا دینا چاہیے جیسا بھی بین لگا دیں خو کیا رہا ہے جب لیکھ جیسے میں کیس لے رہا ہوں چین نہیں کا ایک لیکھک نے لکھا گروانڈیر کاسٹ کے لوگوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا ان کی پرمپراؤں پر انہیں لگا کہ ان کی پرمپراؤں کا اپمان ہو رہا ہے ان کے سیکس جیون کے بارے میں ایک ٹپنی کی جا رہی کرنا چاہتے ہیں اور سما صدھار یا دیموکریٹک آندولن کمجور پڑ جاتا ہے تب اس طرح کی پرتی بند اور اس طرح کے وائس دکھائی پڑتے ہیں لیکن جب جب دیموکریٹک مومنٹ تیج ہوا ہے چاہے پستق کے روپ میں لیک بھاسن کے روپ میں تو پرتی بند بھارتی سماج میں سماج صدھار کی پرکریہ پیچھتے ساٹھ ستر سال سے کمجور ہوئی ہے جس کے قرار جو آواز اٹھتی ہے یا جو لیکن اگر سماج صدھار کی آندولن دیموکریٹک پرکریہ کے تحت کمجور ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کر جن مانس میں یا لوگوں ذمہ داری سے بچنے کے لیے ایک تاتکالک راستہ اپنانے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ پرمپرا اور آدھونکتہ کے بیچ میں کوئی بیار نہیں ہے دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں یہ مونو لیتھ کھول کے روپ میں ڈھکیل نا چاہتے ہیں اور اس کی ویویدتہ کو سپریس کرنا چاہتے ہیں میں راکی جی سے اتلا مطلب الٹضا کروں گا کہ کرپیا بھارت ورش کو ایک آنگی نہ بنائیں ہمارے یہاں نرگون شاکھا کی بہت بڑی پرمپرہ ہے اس کے گوہ کے اندر ہی وہ بین نہیں ہو رہا ہے اور آپ کہ رہے ہماری بھارنائیں آہات ہو جائیں گی جب آپ بھارت ورش کو ایک آنگی بنا کر پیش کریں گے اور ایک دھرم آولمبیوں کا مان لیں گے تب یہ بھارنائیں زیادہ آہات ہوں گی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ساشورتہ جادہ ہوگی جب آپ ایک آنگی بناتے ہیں تب ساشورتہ گھڑتی ہے بھارت میں بھارت کی کلپنا کی نہیں جا سکتی اور جب میں کہ پرمپرا اور آدھنکتہ میں بیرودہ بھاس نہیں تو میرے کہنے کا اتات پر یہ نہیں تھا کہ جو سماج کی بھرائیاں ہیں کسٹی جم اس کو پرمپرا کوئی مان نہیں سکتا ہے سماج میں صدیوں تک ایک ورے ورے کے ساتھ ساماج آرث اور سانسکتی گروہ سے انیائی کیا گیا جس ورد کو ہم دیپریس کلاس کبھی کہے کبھی ہرزن کہے کبھی ہم انیائی اور اتیچار ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ سماج کو اس انیائی اتیچار کے خلاف خرا ہونا چاہیے اور اسے ڈو ڈائی کی لڑھائی لڑھنی چاہیے رہی 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 چلی میں بتا دوں رہی پسچاتی کرن ہی ہماری آدھنکتہ نہیں ہے پسچاتی کو ہم اپنی آدھنکتہ مان لیتے ہیں تب ہی سمجھے ہوتی پسچاتی کی وکاس کی افدھارنہ کو جدی ہم اپنی وکاس کی بھارت بھارت میں آئے ورلڈ بانک سارے ویدیشی پیسہ آئے تو ہم جب ویوہار میں آتے ہیں تو ہم کیوں یہ دو دو راپن دکھا رہے ہیں ویوہار ویوہار اور ساماج ویوہار جو نیتیاں ہیں وہ بلکل الگ طریقے سے چل رہی ہی اس لئے ویروہ دھو بیدہ نہیں ہے آپ دیس کا بکاس چاہتے ہیں پنجی بھی نہیں سنی لیکن ویوہار میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ ویوہار دیکھیں گے فڈی آئی جب بھی آئے گی وہ اپنے ساتھ کچھ اپنی کمزوریاں یا اپنے شرطوں کے ساتھ آئے پنجی سنسکرطی کے ساتھ آتی ہے آج ہم چچا کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں دوسروں کے جیون کو نیانترط کرنے کی جڑے کہاں پر ہیں اور کیوں یہ بڑھ رہی ہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گھٹنائے سامنے ہیں جو یہ درشاتی ہیں پابندیاں کچھ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں پابندیوں کی مانسکتہ بڑھ رہی ہے پہلے کی جو پوری پرکریہ وہ لوگ تانترک نہیں بن پا رہی ہے حالانکہ شکل اس کی لوگ تانترک دی جاتی ہے تو کہاں سے لوگ تانترک جڑے مجبوط ہوگی دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سامن جیسے بات کہہ ہے وہ یہ کہ اگر دیش کی جنت دیش کی مت دات کسی خاص راج نیتیق پارٹی کو بشواص کرتے ہوئے اسے ستہ میں لاتی ہے تو سرکار گٹھت ہونے کے سوچیں کیسے رہے یہ چننے کا بیویک نہیں ہے ہوتا کیا ہے امرتہ کہ جیسے جنتہ سرکار کو چنتی ہے سرکار یہ بھروسہ ختم کر دیتی ہے کہ اپنے طریقے سرکار یہ بحث بھی کھڑا کر سکتی ہے سرکار اپنی طرف سے چاہے تو اس بحث کو جو سرکار سے اسامت ہے اسے سنسکرٹی بیرودھی اسے بھارتی پرمپرا کا بیرودھی گھوشت کر دیا جاتا ہے راکیش جی نے پوری پرمپرا کی ایک لمبی سوچی بتائی لیکن پرتیوند پر جب وہ بیان پر بات کر رہے تو دنیا بھر کے دیشوں کی بات کر رہے کیا بھارت میں کیا ہے کہ یہ دیش ایسا ہے جہاں بہت سانسکرٹی بات کا جنم ہوا ہے میں اس لئے یہ بات کہ رہا ہوں کہ اسی دیش میں جب بدھوہ ویوہ کے خلاف جب اس ور چند بدیا ساگر نے ایک میمورنڈم دیا تو صرف 987 لوگوں نے دسکت کی اور جب روپ رادہ کانت دیو نے اس بدھوہ رہا کہ نہیں ہو اس کے لئے 36 لوگوں نے سمرت کیا لیکن بھارت سماج 987 لوگوں کے ساتھ کھری رہی بھارت سماج بھارت سماج میں بنارس میں جو پندیتوں کا ایک مرتی پوجا کا ایک کندر ہے وہاں پر لیکن وہ آدھونکتہ کہاں سے آئے 900 لوگوں کے جو سمرت کیا بات کر رہے ہیں بھاری دیوی کیس میں ہائی کھورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے پتا اور پتر ایسا کام نہیں کر سکتے یہ مانسکتہ کہاں بدلی وہ آدھونکتہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے خلاف میں محول بن گیا ہے یہ بات بھی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گھٹنا بہت امپورٹن دیاناندر سرسطی اکیلے ویکتی تھے جنہوں نے مرتی پوزا کا ویروت کیا 300 پندیتوں کے ساتھ بہت ہوئی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی تو میں مانتا ہوں کہ بھارت میں جو اپنے بات اٹھائی تھی ساتھ ترات کی پرمپرہ میں ایک لارج پروسس کو اپنانا چاہیے اور جو دوسری بات ہے ہم ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ہم کتنے لوگ ڈیموکرائٹ لیکن یہ جو کمزور آوازوں کی بات کمزور آوازیں آج وہ کمزور آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے جو پہلے نہیں تھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا جدی بیكتی کی ستنترطہ ہے لیکھر کی ستنترطہ ہے تو سمودائی کی بھی مانسکتہ اور ستنترطہ ہوتی ہے سمودائی کی ستنترطہ کو بہت اوپر دیکھ رہے وہ بھی ایسا نہیں کہ majority ہے ایک minority group جو چھوٹی سمود ہے اس کی ستنترطہ کو اس کی ہوت جو بات ہو رہی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے کہ ستتہ کے سنرکشڑ میں جو کچھ majority group ہیں وہ ایک بہت سنکھے تابادی پر ایک طرح سے اپنا طاقت آزمان ڈال رہے کیونکہ دیکھیں پرمال پرمال کا جو مدہ آپ اگر دیکھیں گے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو ان کی خود کی well research یا ان کی understanding پہ وہ کتاب تھی ہے نا وہ اس نے کسی ایک پرٹیکلر community کے sentiment کو hurt کیا ہم نے کیا کیا ہم کو ایک opportunity دکھ رہا ہے اس میں political opportunity ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم ستتہ میں ہیں اور ہم آگے بھی ستتہ میں رہنا ہے تو ہم اپیز کرنا چاہتے ہم اس چھوٹی سی sentiment کو آگ لگانے لگتے وہ ایک بہت بڑا مدہ بن جاتا ہے آپ جو بول رہے اس ڈیموکری مے pluralistic society مے ڈائیور سیٹی مے ہم وہ space ہی نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کی سوچ میرے سوچ سے نہیں ملتی میری سوچ آپ کی سوچ سے نہیں ملتی لیکن ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں ساتھ میں رہ سکتے ہیں اس لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ پر اور بھارت کی ڈیموکری ایسی ہے تو ہم اس کو کچھ اور کیوں بنا رہے ہیں ہم اس میں بین کہاں سے آرہا کیوں آپ کو یہ لگتا ہے بھارت کی ڈیموکری پرکریا میں خاص طور سے آپ نے سمویدھان کی ان دھاراؤں کا علیہ کیا جس میں آپ نے کہا جس وقت میں یہ انیس ایک اور انیس دو بنایا گیا تھا اس وقت میں کہیں کوئی ایسی بات تھی جہاں ایک طرف آزادی تھی ایک طرف ستنترتہ تھی لیکن دوسری طرف اس کو نیانترت کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی اس ساری بحث کو میں ابھی تک آرام سے سن رہا ہوں اس سارے بھی ہوگی ڈاؤن پلی بھی ہوگی بین کا ایک رول تو ہے سماج میں اور جو پوزیٹیو یا نیگیٹیو پوزیٹیو رول بھی ہے ادھر وائز تو بین ایک صرف پروسس ہے جیسے ایک آدمی ایک چیز کو آگے لے جا رہا ہے دوسرا آدمی اس کو روک رہا ہے تو گورنر گورننس کا یہ ریسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنا انٹروینشن کرے گا ہی کرے گا ہی اور سب سے زیادہ ضرورت بین سے سکسس جو ہے پرو جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ بھی مانا گیا ہے کہ ہمارا چیز پہنچنے پہ روک لگانا کیوریاسٹی کے لوگ جو ہیں جو ویسٹڈ والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں بھر جو عام جنتا ہے جو عام جنتا ہے وہ نیچے کی ستر پرسنٹ پور پپولیشن سے اوپر والی عام جنتا ستر سے نبی پرسنٹ والی اوپر والے دس پرسنٹ والوں کے اوپر بین ایفیکٹیو ہیں باقی ستر سے نبی والے لوگوں کے بیچ میں بھی بین ایفیکٹیو ہے پارلیمنٹ میں ایسے کم سے کم چالیس قانون بنائے گئے جس وقت یہ کہا گیا کہ یہ ڈیسینٹ کو اور اپوزیشن کو نستنبوت کرے گا پرنتو وہ قانون بنائے گئے اور ان قانونوں کا دروپیو روکا جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ دروپیو رکھتا ہے میں مانتی ہوں کہ law ever changing ہے کانون بدلتا رہتا ہے اور جس پرکار سے سماج اپنے آپ کو بدلتا ہے ویسے کانون کو بدلنے کی بہت ضرورت بھی ہے اس میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر اس پورے مدی کو دیکھیں گے تو جیسے فر اگر ایک مہلا ہوں ایک college going student اور مجھے لگا کہ جو بات بولی گئی ہے وہ مہلا کے ادھکار کے خلاف ہے اور میں اس کو فیس بوک پہ ڈالتی ہوں میرے بہت سارے فالوورز ہیں میرے ساتھی ہیں ہمارے بھی چرچہ ہوتی تو یہ بھائی آپ مہلا ہیں آپ 8 بجے کے بعد گھر سے باہر مات جائیے آپ سرکشت رکھنے کے لئے ہم گھر میں تالہ بند کر رکھیں گے دیسنٹ بھی لوگ تانترک پرکریہ ہے یہ سب فورم چاہے وہ سائیبر سپیس ہو کسی بھی فورم میں وہ ڈیبیت ہوگا تو کچھ منطل ہوگا لیکن ڈیسنٹ کی کوئی حد تائے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس حد پہ جا کانون بنائے گیا یہ ڈیسنٹ اس جگہ پہ نہ چلا جائے جہاں پہ کسی کو پرسنل اٹیک اپمان حد کون تائے کرے گا حد سرکار نہیں تائے کرے گی سرکار محلاؤں پہ ہے آپ کو کیا کھانا چاہیے اس پہ پہ پڑھ دیکھ چاہیے اس پہ تو اگزیگیوٹیوٹیو کا رائٹ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اس پہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ سرکار کا رائٹ ہونا جو سماج کی سونا اس پہ کی سونا رکھی ہے لگتا ہے دیکھ ایک بات کہ کانون ایفر چنجنگ ہوتا ہے کانون ایمپرسنل بھی ہوتا ہے سرکار بدلتی ہیں کانون چلتی ہیں کانون میں بدلاؤ کرنا ہے تو کسی سرکار سے راج جی کانون ہوتا ہے ایمپرسنل ہوتا ہے جد کانون گلت ہے تو سماج اس کو بدلن کو تیار ہے میں ایک اور بات کہنا چاہت سرکار جب بدلتی ہے تو سرکار سرکار کی ایتیاں ضرور بدلتی بھارت سماج اور راج میں بھارت کی سر کو اس تھان ملتا ہے لگو اس کے ساتھ ساتھ اس بھروت کے سر کو ترک اور تت سے جڑا ہونا چاہیے آپ کلپنا سیتا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے میں جس پستہ کاؤ لے کیا سر بات سبری آلی جو بات ہے یہ چناؤں سے اتر چلتا ہے ہم بات تو کرتے ہیں لیکن سوائم کو انویسٹ نہیں کرتے ہیں جب سماج کا صدھار کی پرکیہ کرتے ہیں سماج انلائٹنڈ ہوتا ہے جتنا انلائٹنڈ ہوگا اتنی بیوزتہ کو سویکار کرے گا اتنا صحیح سنو بنے گا میرا کوششن وینید جی سے ہے وینید جی نے کہا تھا کہ ہم لوگ سنسکرتی کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ دو سو سال ہزار دو ہزار سال پیچھے کیوں جاتے ہیں وینید جی میں روج بتا رہا ہوں کہ ایک بھی دن ہم نیمن کی باتیں تو اپنے پریوار سے ہی سیکھتے ہیں ہم کو گھر پہ ہی بتایا جاتا ہے گھر والوں کے دوارا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو نیمن تو ہم سر گھر سے ہی سیکھتے ہیں روجانہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا تھالی کے باہر نہیں گرنا چاہیے یہ بھی ایک نیمن ہے یہ ہم گھر سے سیکھتے ہیں تو پھر کوئی چیز لکھا جا رہا ہے اس پر کوئی چیز نیمن کو غلط آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں میں بلکل ہوں آپ سے پوری طرح سہمت ہوں کہ جب ایک ناغریک اتنا گھر سے گھرے لو اور پاریوارک پریبیش سے فیلٹر ہو کر کے ترہ ترہ کی پاونڈیوں سے ٹیلٹ ہو کے بہتر ہو کر کے نکلتا ہے تو اچانک سے سرکار کو پاونڈی لادنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی یہی سوال تو ہم کر رہے ہیں دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی لیک ہے کوئی کتاب ہے کوئی پینٹنگ ہے اس پر بیروت کون کرتا ہے بین تو بعد میں سرکار کانون اور سرکار تو پرتیبند بعد میں لگاتی اس کے جو بیروت پر سڑکوں پر لوگ اترتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جن کا دور دور تک جروری نہیں کہ اس پینٹنگ سے اس لیک سے کوئی سروکار ہو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنا فیلٹریشن کریں گے سر کتنا بین لگائیں گے سر اٹھارہ سال کا ایک ناغرک پریوار اور سمات سے بہت کچھ بین ہو کر کے باہر نکل رہا ہے کہاں تک فیلٹریشن کریں گے تین چیتنا ہوتی ہے ویکتی کا چیتنا ہوتی ہے سامودائک چیتنا ہوتی ہے راشتے چیتنا ہوتی ہے اس سے ادھیک ایک مانویے چیتنا ہوتی ہے جتنا ویکتی اپنے سلف کو انلارج کرتا ہو مانویے چیتنا پر پہنچتا تو میں تو ہی کر رہا ہوں لیکن جب تک ہم ایک راشتے چیتنا سامودائک چیتنا کو اپیکشت کرتے رہیں گے ویکتی کا چیتنا سے ہی راشتے چیتنا بنتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ راشتے چیتنا اور سامودائک چیتنا کو بھی کنسیلر کیا جانا چاہیے ویکتی کا ڈائسن کو اتنا مہتو نہیں دینا چاہیے کہ سامودائک چیتنا اور ایک اور ستنتردہ جو ہوتا ہے پبلک آرڈر کے انکول ہوتا ہے جدی کسی اسثان پر کسی پستک سے کسی لیک سے پبلک آرڈر ڈس آرڈر میں پریورتیت ہو جاتی ہے تو کوٹ کو لگتا رہی ہے کہ جدی بین نہیں کریں تو اچھا ہے لیکن پبلک آرڈر کے لیے بین کرنا پڑتا ہوں وہ کسی آئیڈلوجی کسی سماج کا نہیں ہے اب ایک تمیلاڈو کا ایک سماج نے ایک پستک پر ویروت کیا اس کا وچاردھارہ سے کوئی لیے در نہیں ہے کسی رازنیتیق دل بعد میں کودیں رازنیتیق دل بعد میں کودیں لیکن اس سماج کے لوگوں نے جو ویروت کیا تو میں اس سماج کے ساتھ نہیں ہوں میں اس بین کے خلاف سر بین ہوتے ہیں تو پبلک آرڈر کو ڈسٹرپ کون کرتا ہے یہ عام آدمی نہیں دسٹرپ کرتا ہے کہ جب پبلک آرڈر ہوتا ہے تو پبلک آرڈر کا خیال کرنا پڑتا ہے اگلی سوال لے لیتے ہیں جی میرا سوال یہ ہوگا اور آگے سر سے سمپل سا جب سرکار کو لگتا ہے کہ ہم اتنی بیبیک فل ہو گئے ہیں کہ 18 ورس میں ہم اپنی سرکار چون سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا بس اتنا بیبیک ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم 18 ورس کے بعد پڑھتے ہیں اور اپنے بیبیک کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر میں دا ہندو پڑھتا ہوں اور میرا بیبیک یہ کہتا ہے کہ لکشمن اور سیتا میں سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اس میں بین کی بات ہی کہاں سے آتی ہیں دیکھیں ایک بات انہوں نے جو کہی کہ یہ پرشن بہت اچھا ہے کہ ہر ویکتی بیبیک سیل ہوتا ہے اور سماعت یہ مانک چلتا ہے کہ سماعت کے جتنے ناغرک ہیں اپنے بیبیک کا اپیوگ کرتے ہیں اور ان کے بیبیک کے اپیوگ پر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن جب کوئی خاص پستک ایسی باتیں کرتی ہیں جن باتوں کا آپ تو بیبیک سیل ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن جو بیبیک سیل نہیں آپ مان رہے گی غلط ہے جو بیبیک سیل نہیں ہے وہ کیا سمانیں گے جو وہ ایک بائیکلپی کی تحاس دیتے ہیں بائیکلپی کی تحاس کلپنا پر بھی نہیں سریجن سیلتا پر نہیں رسنات مقتہ پر نہیں صرف ایک آکرمک بھاو سے آپ لکھتے ہیں سیتا اور لکشمن کے سمبندھوں کو اور ستی پرتھا کو جوک نہیں دے سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈانیر کی کتاب میں راکیج جی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے نقشے سے کاشمیر کو اٹھا دیا اس لئے ہمیں بین کرنا تھا چائنا نے پورا کا پورا عرنواشر پردیش کو اپنے نقشے سے اٹھا رہا ہم وہاں جاتے ہیں ہمارے پردار منتری جاتے ہیں انجھے پیسے لے کے کہہ رہے ہیں بین نہیں کر رہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں انترازتی ہے سمبندھ کو بین کرنا اب یہی تو چائنا کو چائنا کو ہم پرتی وندیر کر کے چائنا کو بنا دیں چائنا سے مارے بروت ہے ہم چینوں کہتے ہیں یہ ہماری بھومی ہے یہی افسروادیتہ دیکھیں بورڈر کا یہی افسروادیتہ لیکن اس سے پہلے آپ نے چائنا گوگل کو بین کرتی ہے اور ہم کو اس رسے پر تھانا جائے یہ سمبند ہے یہ افسروادیتہ یہ ایک ڈسینٹ بنا رہنا چاہیے اگلا سوار سار سے میرا پرشن ہے کی جو لکھتا ہے اور جو ویروت درز کرا تا ہے وہ کس کے لیے کرا تا ہے کیونکہ اگر وہ کوئی ویروت میں ایسا احمد ہوں لیکن میرا ایسا احمدی میں کیوں پوری دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں ایک آڈمبر کی طرح میں پرشت کرتا ہوں میری منومرتی ہے کہ یہ کتھ سمودائے غلط کر رہا ہے تو لکھنے والی کی کیا جمعہ داری نہیں ہے کیوں وہ ساماجک جو سدبھاؤ ہے اس کو بنائے رکھے لکھنے والی کی زیادہ جمعہ داری نہیں بنتی مجھے لگتا ہے دیکھیں کہ سماج جو ہے ادوکاس کی پرکریہ میں ہوتا ہے اور جس پرکار کی منودسہ ساربھاؤبیک اس طرح پر سرجت ہوتی ہے اسی سے کلپنا شلطہ رچت ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم آرٹی فیشلی کہیں سے لا کر کے ہم اس کو لکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب کبیر کہہ رہے تھے پدر شتاک دی میں کانکر پانتر چوڑ کے مندر لائی چلائیں اس سے بڑا کرتیسیزم میں نے ابھی تک نہیں پڑا کب سے کب کیا ان کو بین کر دیا لوگوں نے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سماج کی بانسکتہ کو سمجھتے ہیں اس کی ساربھاؤوی مولی کو سمجھتے ہیں تب بین نہیں ہوتا ہے باقاعدہ کھلا پن ہوتا اور acceptance ہوتا یہی میں بیویق جی کہتا ہوں کبیر اور پریمچند کی رشنات مکتہ ہونی چاہیے اپنے آپ بیننے لگے گا پریمچند نے جتنا کرویتیوں پر آکرمن کیا سماجی سدھار کی بات کی کوئی لیکھت نے نہیں کی لیکن آپ پریمچند کا استر نہیں چاہتے ہیں آپ پریمچند کی لوگ پریتا تو چاہتے ہیں لیکن سوٹ کٹ لوگ پریتا چاہتے ہیں میرا سوال پریاجی سے پریاجی جو مہان جنگل کے جو آدیوازی ہیں ان کے مانوازکاروں کی پیروی کرنے کے لیے برٹیس سانسد سانسدوں کے سمکش جا رہی تھی تو ہم آپ کی تو ستنطہ کا سممان کرتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو آدیوازیوں کے مانوازکار تھے ان کے لیے بھارت میں آپ کو کوئی اوچیت منچ نہیں ملا تھا کئی بار بھارت کے کئی منچوں میں اس کو اٹھایا ہے پچھلی چاڑے چار سالوں سے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں کوئی اوچیت منچ نہیں ہے وہ چاہے جبلپور کے ہائی کورٹ ہو چاہے نیشنل گرین ٹرائبیونل ہو یہاں کے منترالے ہو دیپارٹمنٹ ہو ہر جگہ پہ اٹھایا ہے ان مددوں کو لیکن وہ مجھے بھارت کے باؤنڈری کے باہر اس مددے کو اٹھانے سے نہیں روپتا میں یہ بولنا چاہتی ہوں جس طرح یہاں پہ منچ ہے ویسے طرح ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ویشوی کرن کی بات کریں گلوبلایزیشن کی بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں آئیں فڈی آئے آئے تو اسی طرح سے جب یہاں سے انفلکس باہر جائے گا تو پھر ہمارے یہاں کے مددوں پہ اکاؤنٹابلٹی بھی مطلب ایک ویشو ستھر پہ ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے اب بھارت کا قانون اس کی ان کو باقاعدہ اجادت دیتا ہے انڈیای سگنیٹری انڈیای سگنیٹری ٹو ہیومن رائٹ ایکچولی کمیشن تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سوپرا قانون کے تحت کوئی غلط کام کر رہے تھے اندر راشتھی یہ قانون کے تحت مانا ودھکاروں کا روکنا ایک جسے کہنا چاہیے ستت پرکریہ ہے اور اس کی تحت یہ جائز ہے جا رہی ہے انہوں نے اپنی بات تو کہا دی سوال اٹھتا ہے کہ بھارتی راجی جدی اتنا پرتاریت کرنا چاہتا مجھے لگتا اس میں پرساسنک جلدی واجی ہوئی ہے جدی بھارتی راجی پرتاریت کرنا چاہتا تو ان کو سکائب پر بھی روک سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے سائیٹ پر نہ روک کہ میرے کوئی حسان نہیں کیا ایک آجان لیجے آدھیبار بنتا ہے لڑائی کے حق میں لڑنے کے لیے ہم سب کو خرا ہونا چاہیے لیکن اس حق کی لڑائی میں آپ بیدیسی طاقتوں کو جدی اپیوگ کریں گے سر اگر کم فضی بیدیسی طاقتوں کو اپیوگ کریں گے اور بیدیسی طاقتوں کو موقع دیں گے آپ بیدیسی طاقتوں کو افسر دے رہی ان کی بات سے تو ان چھنیندہ افسروں نے جنہوں نے ان کو روکا ان کے خلاف بھارتی راجے ہم چاہتے ہیں کہ ویدیسی کمپنیاں یہاں آئے ہم انویسٹر میٹ ہر دن کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو بھی سنسادن ہے کمپنیاں لے کے جائے تو وہ سب کے لیے ویدیسی کمپنی ٹھیک ہے لیکن جب مانو آدیکار لنگن کی بات جا کے کرنے کی بات ہو رہی تو ویدیسی اور دیشی کمپنی کی بات کہاں پہ آ رہی اگلا سوال لے لیتے ہیں سر آپ بین کی بات کرتے ہیں کہ موویز پر بین لگایا جاتا ہے سینیما ہول میں اگر لوگ پتھر بڑھ سائیں کہ سر انڈیا سڈوٹر سے کس کی آستہ کو چوٹ پہنچ رہی تھی یا کس سماج کو وہ جو ہے چوٹ پہنچا رہا تھا یا راستر کو چوٹ پہنچا رہا تھا کہ جو انڈیا سڈوٹر پر بین لگایا دیکھیں اس میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس ہماری بہن نرviehہ کے ساتھ بالاتکار کی گھٹنا ہوئی وہ اس کے کندر میں تھی وہ جیوٹ نہیں ہے جو ساکھشاتکار دے رہا ہے جو بالاتکاری ساکھشاتکار دے رہا ہے نرviehہ کو کندر میں رکھ کے ساکھشاتکار دے رہا ہے اس کی بات کا خندن کرنے کے لیے اس کی بات کی پستی کرنے کے لیے وہ جندہ نہیں ہے ایک بالاتکاری کیوں ہم اتنا رسپیکٹ دے دیں اس کی مانسکتہ اس کے سماس ساستر اس کے منوبیگیان کو ہم سچ مان لیں اور جس جو وکٹیم ہے جو آج جیویت نہیں ہے وہ اس بات کو کانٹر کرنے کے لیے کانٹسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بین تو ہونا ہی چاہیے اگلا سوال کون پوچھنا چاہتا ہے میرا سوال آکے سر سے میں سر آپ سے جانا چاہتے ہوں کہ جو چرچ پہ آج کے ٹائم پہ جو چرچ پہ حملے ہو رہے ہیں اور جو بیپ کے جو پابندی لگایا جا رہے ہیں بیپ کے اوپر تو یہ سماج میں پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس سمیہ میں یہ کانٹرو ورسی کے روپ میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ہندوتو کی جو وچار دھار ہے ہمارے سماج میں بھارت کو ایک ہندو راستے بنایا جا رہا ہے تو کیا کہیں نہ کہیں یہ ہندو راستے بنانے کے لیے اس پرکار کی کانٹرو ورسی چل رہی ہے دیکھیں ایک بات جان لیجے کسی بھی دھارمی کا ستھان پر کبھی بھی کبھی بھی حملہ ہو وہ نندنی ہے کرنے والا اپراد ہی ہے وہ دگنا اپراد کر رہا ہے ایک بیلڈنگ پر آکرمن نہیں کر رہا ہے ایک بھاونا پر بھی آکرمن کر رہا ہے چاہے چرچ ہو مسجد ہو مندر ہو دیکھیں اس طرح کی باتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سب باتوں کو بھارت میں ایک پرورتی ہو گئی ہے ہر بات کو راجنیتی سے بچاردھارا سے جوڑ دنے بچاردھارا اور راجنیتی سے اتر بھی بہت سے مددے ہیں جہاں پر بھارتی سماج اور راجی ایک ہو کر کام کر سکتا ہے اس میں سے یہ ایک مددہ ہے مددہ اٹھائے گا ایک دھارمک سہیسنطہ کا بھی مددہ ہے اور بہت سانسکرتک بات کا مددہ ہے بہت سانسکرتک بات کی جمعہداری کسی خاص ایک بیکتی ایک سمدہ ایک دھرم پر نہیں یہ سب پر ہے بہت سانسکرتک بات یہ نہیں ایک آخری سوال جس سے میں ختم کرنا چاہتی ہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے یہ جو سمویدھان میں ہمیں مولک ادھکار فنڈامنٹل رائٹ ملا ہے جس میں ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹ کے تحت اپنی طرف سے آزاد ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے جس میں ہم کسی دوسرے کو چھوٹ نہیں پہنچاتے ہیں کیا سرکاریں کیا ستہورگ اس کی کوئی قیمت سمجھتا ہے کیا ہم اس فنڈامنٹل رائٹ کو ابھی پوری طرح سے انجوائی کر سکتے ہیں اس طرح کا آشواشن ہے یہ بہت ہی اچھا پرشن ہے اور اس لیے اچھا پرشن ہے کہ میں مانتا ہوں کہ راج کبھی راج جی کا ایک ہی پریبھاسہ میں ہی کہہ جاتے ہیں یہ یہ نیسیسری ایویل یہ آوستیک برائی ہے راج جی کا ہونا ہی اپنے آپ میں بھارتی ساسطر میں کہا کہ بید میں کہا بینا راج جی کا بینا پولیس کا بینا دنڈا کر رہے ہیں مارکس نے بھی کہا لیکن وہ تب ہی سمبھاو ہے جب لوگ ساہی مجبوت ہو لوگ ساہی تب ہی مجبوت ہوگا جب ہم سماج کو پربودھ کرنے کے لیے اپنے بیکتگت سوارت سے ہٹ کر سماج میں آپ کو انویسٹ کریں گے چاہے ان کے روپ میں کریں آپ کے روپ میں کریں لیکن آپ کو سماج کے لیے جینا پڑے گا جس سماج میں جتنے لوگ سماج کے لیے جیتے ہیں وہ سماج اتنا پربودھ ہوتا ہے جاتے جاتے میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا کہ اگر جن بھاونا آہت ہوتی ہے اور اس کی سرکشہ میں سرکار آتی ہے تو یہ بہت چندہ کی بات ہے کہ ہم کون سا سماج رچ رہے ہیں کہ چھوئی مہی ٹائپ سے ہر لیکھ میں ہر کتاب میں جن بھاونا آہت ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ بھاری سوشل انجینئرین کی کمی ہے اور سرکار کو بھرپور موقع دینا چاہیے کہ سوشل انجینئرین پوری پرکریہ کے تحت درست ہو آخری کمنٹ آپ سے میں ایک چلی تھوڑا آہت ہوں اور مجھے ایک بھے ستا رہا ہے کیونکہ دکشن ایشیا کے دیشوں میں جو ہوا ہے وہ کہیں یہاں نہ ہو آپ دیکھیں 1950 میں جب پاکستان مرادو ڈیموکرٹک کنٹری تھا اور 60 تک آتے آتے وہ ایک اسلامی سٹیٹ ہو گیا بانگلہ دیش 70 میں ڈیموکرسی میں اوبرا اور وہ اسلامی سٹیٹ ہو گیا جا کر کے آپ سری لنکا میں دیکھئے وہ ڈیموکرٹکی سٹیٹ تھا وہ بودھس سٹیٹ ہو گیا وہ اس کے 90 کے اندر یہاں تک کی نیپال اپنے آپ کو ہندو سٹیٹ پڑھا دیتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے خطرہ لگ رہا ہے کہیں بھارت کی ڈیموکرسی بھی آنے والے سمیں میں اپنے آپ کو ہندو سٹیٹ لیں گے جب تک ڈیسنٹ کیے واغسز رہیں گی تب تک ایسا نہیں ہوگا بھارت ہزاروں سال سے بہت سانسکتک بات رہا ہے لوگتانترے کا آپ نیسنٹ رہیے کہ بھارت کبھی بھی بھارت ان دیسوں کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کرے گا آخری کمنٹ آپ سنو میں بھی ان کا وہی ڈر کہیں نہ کہیں کسی حد تک شیئر کرتی ہوں کیونکہ جس طرح سے ہم جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں وہ چاہے بین کی راجنیتی کو لے کر کے ہو یا جس طرح سے ہر مدے پہ مہلاؤں کے مدے پہ ہر مورل پولیسنگ کے مدے پہ ہر مدے پہ جس طرح سے ہم ریگریشنل ہوتے جا رہے ہیں ہم ریگریسیو چیزوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی یہی ہے یہی ہونا چاہیے مینسٹریم اور چاہے وہ لوگوں کے ادھکاروں کے تحت ہو یا کچھ بھی ہو اور جس طرح سے پرو ایکٹیو لی سرکار کانونوں میں بدلاؤں لارہی ہے اس پوری چیز کو لانے میں وہ بہت ڈراؤنہ ہے کانون اس دیش کا پورا پورا اس وقت سکشم اور مولک ادھکار پلیس میں ہیں ہاں ان کو اسرٹ کرنے کی جو کاؤس بڑی تھی جو کانگریس کی سرکار میں پوری طرح سے بڑھ گئی تھی اور پہلے اب کیا اسے کم ہے یا اسے زیادہ ہو گئی آنکھ نہ اسے چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ادھکار سب کے سرکشت رہے اور سب کے پاس وہ ڈیسنٹ نوٹ رکھنے کا ادھکار ہو تاکہ کوئی بھی اپنی ویروت کی آواز کو بھی اتنی بلندی سے کہہ سکے تب ہی ہمارا سمویدھان میں پردت جو ادھکار ہے وہ سرکشت رہ پائے گا بہت بہت شکریہ اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے بہت شکریہ آپ سب ہی امیمانو کا ہماری چرچہ میں شامل ہونے کے لئے موسیقی